بابا فرید الدین گنج شکر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے آپ کے مقدمہ کر دیتا جی تشید نجائے زمین تک بزاری تا ہے جس جگہ تشید اپنا آستانہ لائے اے جگہ نجائے آپ مو سمن آگیا آپ چاہی رہی تنگے جاجے نے پوچھیا ہاں بابا جی اے ٹوارڈے دے مقدمہ ہیں ٹوارڈے کول کچھ چیز ہے اے فرمہ زمین نو پوچھ لو کی دیئے فرمہ زمین نو پوچھ لو کی دیئے زمین بول لے کہ آپ آمین نو پوچھ لو کی دیئے خاج نظام الدین اولیاء رحمتی آپ تک برید آیا تو کہہ لگا کہ حضور جڑنا مکان دی رجسٹی گم ہو مکان دی یعنی نا او میری جری رجسٹی سنہ گم ہو تو مسکر آ کے فرما دے رہے خانچہ صاحب کا ختم تو آ لیں گا ایک مرید نے پیر بابا فرید الدین کے لئے شکر علی حرامہ دے خاجہ محبوب اولیاء محبوب اینائی کہہ لے خاجہ صاحب کا خاجہ دوالہ کا کہہ لگا جی میں دوالہ کا فرمایا فرنسکار اوہ دس میں نبا تجرہ حلوائی ہیں انہیں تازی تازی برفی کٹ لیئے تھے جاؤ تو نا برفی لہا کیا وہ مرید گیا برفی لہا کے باپس آ رہا تھا جس کاغذ تے حلوائی نے برفی پاگر دی تھی اور جس کاغذ تے حلوائی نے برفی پاگر دی تھی وہ گوھر کی تھی تے اور جس نہیں بن گئی فرما لگے ٹھیک ہے ہون اللہ فرما لہا ہے شک نہ کرے آجے میری زمین کے بارس میں آجے ولی 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 صدقیت قربان جاما یہ جنیا بزارتا یہ اللہ دے ولی بڑھ دے میں صدقیت قربان جاما میں خاجہ سلمان تونسوی ایک تیر نے پھر محلی ہے جدا مرید کی تاکامل ہوئے پھر کتنا کامل ہوئے اور پھر کرم شاہ علیہ الرحمن خسر قرآن انہوں نے پھر نے خاجہ سلمان تونسوی تونسا شریف آلہ اور آپ داجرہ المعروف آپ داجرہ نائن سلمان تونسوی آپ نے پھر پھران کیا آپ تبریق اللہ تبریہ کنج کی تیرے آپ اس طرح نہ گزر دے جارے لے جتھوں نمات پڑھنے والے جاندے سنتے رستے دے خطری دی دکان سیر دی دکان سیر جانا نا ہندو نے رستے دے بیٹھے ہونا آپ نے پچھنا چرا آپ کی آلیں اللہ تے بلیہ نے محبت بڑھنی ہے انہوں نے نفردہ نہیں بڑھنی ہے انہوں نے محبت بڑھنی ہے انہوں نے اپنے خلاق کا لوکن اپنے لوکنوں کو سلمان کیتا ہے حضرت جناتے بغدادی نے پتہ چلیا ہے کہ شہر دینا ایک کنارے دیتے کوئی تیخہ نہ بنایا تو اٹھے کر دینا اٹھے شراب نوشی کر دینا نہ رکس کر دینا آپ نے فرمایا اچھا ملو اللہ چلو تھی تو جس وقت اندر گئے تو بڑے جو بندے سارے نوجوان سارے آؤٹ تھے جمع کیتنی ہے پہنچے تھے کہہ لگے کتے لائے ہوں بابی نے داڑی شڑی رکھتی آپ اندر گئے کہہ لگے بابا تو کیا لگے کی کر دیوں کہہ لگے شراب شراب انہوں نے لیا گیا کہہ لگے بڑا شو سالی گال لے شراب تھی مو گئی شراب تھی مو گئی فرمایا شراب میرے کو لیا گیا میں ایک شراب میرے کو لیا گیا کہہ لگے اچھا بابا تھی مو گئی شراب لیے مرمائے میں تو ہوں داں گا ضرور لیکن میری گال لگے پہلے میری گال لگے کہہ لگے کی گال مرمائے آج کرو پہلے وضو کرو نا وضو کرو کہ جس وقت میں نے وضو کیتا کہہ لگے آڑ پا جی کر لگے بابا تو سب وضو کیتا کہہ لگے ٹھیک کہہ لگے ٹھیک ہے کہ وضو کیتا تو جو ہی فرمایا ہو نماز شروع کر لو نماز شروع کیتی سر سجدے رجے رکھیا کہ رو کے دعا کر دینے اچھیا میرا والے آسائیں تے رب غریب نمازا تے اپنے خزل قرب تھی کھولی رحمت دا دروازا دوا کیتی مولا میرا کم ایتھو تک سی کو نو جانے تیرا یان اور سارے نے سارے تائبو کے کلمہ پڑھ لیا کہ آپ نے سارے نوکر منگے خاجہ سلیمہ تو سوی سپر کر دینے نماز پڑھتے ہیں دینے ہندو خطری تو کام دے بیٹھا کہنے نے پاپا جی کیا لے کہندہ پھلے آدھے پھلے اور دے ایک کی جملہ کہندہ کتاب کندل کیا کہندہ پھلے آدھے پھلے آپ اس کے راکے ترجان لینے کچھ دن آپ گزرے دیو خطری نظر نہ آیا پتا چلے یا کچھ یہ کس دے گیا بابا بیانوالا کسے دسیا پڑا ڈاڈا بیمار ہے بلکل موت قریب ہے فمہم وہ دے گھر لے جاؤ میں وہ دے گھر لے جاؤ چوہی گھر کے پہ جنا بلکل مرندے قریب ہے آجا صاحب مل دیکھیا پیر پتھان والے دیکھیا دیکھا لگا کتا لائے ہو کہہ لگا مجھے کی حالیں فرمایا اپنے فرما کی حالیں کہہ لگا بھلیاں دے بلے فرمایا بھلیاں دے بلے کر دئیے کہہ لگا کی کہنا چاندے فمہم قل لا الہ اللہ محمد الرسول بابا کلمہ پڑھ لے تیرے چندتی چندت جامتہ زمیدار میں پڑ جاوا گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ ہندو نے کلمہ پڑھ لیا تھے کلمہ پڑھ دینا تو فوری بات فوت ہو گیا اور آپ نے ہندو آکے پچھے جماسنوں سے گھر والے بھی جماسن کہہ لگے بابا تو کی کی تبندہ تے ساتھا سی کلمہ کیوں پڑھ آئی آپ نے فرمایا اور اللہ دے مرضی سی اندے مقدر اندر ایمان سی انہیں کلمہ پڑھ لے کہہ لگے آپ نے فرمایا اندھ کرو کیے دے کرنا جاؤ کہہ لگے سینوں ساتھ آئے فرمایا جدو ناسڑے دے سانوں دے دے آجے ناسڑے دے سانوں دے دے آجے انہیں آگ لگا دے نہیں لیکن آگ لگ دی نہیں بڑا کی ستیا لگنا ستیا نہیں جد آگ نہیں لگ دی آخر کار دو تین خپ دے رہے بڑے بڑے انہیں دراب اپنی منتری بلائے لیں لیکن اوہ آگ نہیں لگ رہی آخر کار انہیں فیصلہ کی تا جیدہ ہے انہوں دے دے خاجہ صاحب نو پیش کی تا آپ نے غصر دے کے جناتہ پڑا کے انہوں تفن کی تا ایک قرامت مشہور ہوگی چندے چندے جارے نے کچھ شکھنیاں دریاں دے اندر درے جناب دے کنارے دے اندر کپڑے دو رہی ہیں نے دیکھیں دیئے نے تُوہ پاپا ہے چیدہ کلمہ ساڑے ہندو نے پڑے آتے اوہ دا اوہ سڑتے ہی نہیں سی اوہ دنکی تو جادو کرا کی اوہ دے کی تے آپ نے فرمایا تُسی بھی پڑھ لوں چندے چندے انہوں نے نکل میں پڑھا دیتا لکھیا تاریخ دے اندر سپر کر دیا کر دیا تین پنڈ خاجہ پتھار مسلمان اللہ دے ولیہ نے انتبریک کی انتبریک کی انتبریک کی آج دا نوجوان کے نجللہ دے ولیہ کھول نہ جا میں کہا جیتے سب خدا سمجھ کے جائے گا پھر نہیں جانا لیکن اللہ جب ولی سمجھ کے جانا ہے پھر یہ قرآن تعمل کر رہے ہیں مصطفیٰ دے فرمان تعمل کر رہے ہیں مصطفیٰ دے فرمان تعمل کر رہے ہیں میں سب خود بار جا ہوا میرے دوستو چاہے ولی بکھے جانے یا آلن بکھے جانے یا محقبت بکھے جانے ہر لحاظ دے نا ہر سمت سے بکھا جاوے امامِ آلہ حضرت فاضلِ برین کی کشتائش کے مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ آپ بے مشل و بے مثال نہیں اے اگر آج میں ہوں سراطی مستقیمت گامزان آلہ حضرت لوگوں کا صرف شاعر سمجھے بڑے آجوں نہیں پتہ ہی کوئی نہیں لیکن آلہ حضرت تھی زندگی پڑھو تیرہ سال دی امت آپ نے پہلا فتوہ دیتا ہے آپ اپنے وقت دیں اس حدید مجدد اس حدید حضورت حضورت حدیث محوم ہے کہ سو سال بعد میری امت اندر ایک مجدد آئے گا اس حدید مجدد کون نے امام احمد رضا فازل بریل بھی رحمت آپ کے اگر قرآن فامیل بکھیا جائے اور حدیث فامیل بکھیا جائے اگر قرآن والے بکھیا جائے جیڑا ترجمہ آپ نے قرآن دیکھتا ہے اور دیگر جیرے مفصلین اکرام میں ہر مسلک دے جتنے میں آئے ہیں انہوں نے ترجمہ دے اگر توازم کیتا جائے تو انہوں خود بے خود پتا چاہ جائے گا کہ ترجمہ کنجل ایمان پڑھنا ضروری کیوں میں کیونکہ یاد رکھو قرآن مجید دے ایک لفظ دے ایک معنی نہیں قرآن مجید دے ایک لفظ دے بے شمار معنی ہے اور یہ ترجمہ وہی بندہ کرے گا جیدی نظر دے اندر اللہ تعالیٰ دی شایان شان ود حبیب دی شایان شان انبیاء علیہ السلام دے شایان شان جید کلو اللہ دی رحمت نال اوہ اتاو بے اوہ دے سینے دن رہی بینی مسئلت ہو بے کہ قرآن پڑھ دیا مانا ہو کرنے جیدہ اللہ دی بہدانیت دے بھی حرف نہ ہو اتراز نہ ہو اللہ دے رسول دی جلی ذات دے اوہ دے بھی اتراز نہ ہو میں چند آیتاں پڑھنی ہے چند آمان حالہ جرد دے ترجمہ دیا اور دیگر جرے تراجم میں چاہے ہو آل حدیث سمسلک دینا یا دیو بند سمسلک دینا یا جرے مختلف مذاہب دیجرے ترجمہ نے اوہ دا ترجمہ آلہ حدیث بریلوی علیہ حرامہ دا ترجمہ میں اے تھوڑا جہا روشنی باست اے امیتا ہوں اپنا سنانا چاہنا زرازہ اکنہ کبھنا سبحان اللہ اہدین السیرات رمسکتی اہدین السیرات رمسکتی اہدین السیرات اور عبدالبعید دیگر بیشمار نام لکھیں اوہنا اس آید ترجمہ کی تاجی دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ آلہ حدیث مولیلوی اور اے رامہ فرمادے نے دکھایا تو انہیں کافران ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سٹھ سالہ جنہیں تبلیغ کی تھی اور آئید اللہ در آئید اور کافران ہوئی راستہ جہودیاں نمی عیسائیان نمی سارے راستہ کہہ لیکن نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے نماز پہ کھلو پھر کہہ رہے ہیں تکھا رہاستہ ایک ہی بگر رب کی بارکہ میں اس کی شایان شایان کا جنہ وہ کیا ہے فرماتی ہے دکھایا جو انجان ہو میں تو مسلمان ہے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے پھر کہتا ہے دکھا میں سیدھا راستہ دیکھا تو پہلے ہے اب نماز پہ کھڑا ہے اب روک کر مولا دیکھ تو لیا تھا تیرے نبی کے صدقے اب چلا سیدھے راستہ بسم اللہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحی محمود الرحمن شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے سارے انہیں ترجمہ ایک میں جو اندل لفظانہ دیتا ہے جدوال حضرت باری فرمایا اللہ کے نام سے شروع مدلو چل کام اللہ والا کر لگے تو تو نام پہلے اپنے لہرے رب کا نام اس وقت پہ شروع بھی نہیں اس لئے جب کہنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو پھر یخوا دیون اللہ واللہ دینا آمن ایدہ محمود الاسر سام ترجمہ کی ترجمہ دیتے ہیں اللہ اور اشرف الی تھانوی صاحب نے ترجمہ کی بہیدو صاحب نے ترجمہ کی لیکن جس وقت کچھ دائش کے مصطفی میرے امام دے کوئی کلم آیا آپ ترجمہ خود محضن کر رہی ہے ایک تقریر نہیں ایک تقریر سنی آج مختلف ترجم چونہ گڑی سعودی تو توفہ مل دائیں سارے ترجمے رکھ جائے خود محضن کر جائے ترجمے نہ کی ترجمے ترجمے پڑھ دے سیکھ اپنا اللہ نبی مستاق دے جو خواہ دی اللہ کیا ترجمہ کیا سب نے پڑھ کے دیکھ لینا دوکہ دیتے اللہ کو اور وہ لوگ جو امان لے کے آئے میرے امام نے کی ترجمہ کی ترجمہ دوکھا دینا چاہتے ہے اللہ کو کی دیتے اس کو ناکس ہو بی ایک طرح گہرائی نہ سوچو تو صحیح اللہ نے توقع دیتا جا سکتا ہے تو صحیح اوہ بولو تو صحیح جو اللہ نے توقع دیتا جا سکتا ہے نہیں اتنا جا سکتا ہے جو کہ میں توقع دیکھتے ہیں اللہ کو ترجمہ کھول لے آجے اپنے لوگ کو چھپی گا نہیں ترجمہ کھول لے آجے کہ دوقع دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے میرے ایمان فرماتی ہے توقع دینا چاہتے ہیں فرمایو ظالموں اللہ نے توقع دیتا ہے لیکن انہیں ارادہ ہے کہ اللہ نے توقع دینا ہے لیکن اللہ نے توقع دیتا ہے وَمَا قَرُوا وَمَا قَرَ اللَّهُ سُنے آجے سورہ علیہ ورآلہ وَمَا قَرُوا وَمَا قَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَا کرِمَ ترجمہ جتنے بھی منام لینے کھول لے جا کے نٹ دے محمود احسن صاحب ویدو زمان صاحب دیکھے جتنے بھی محققین انہیں ہر مسلک دے سیوائے میرے ایمان دے میرے ایمان دا ترجمہ رکھ لے آجے اور سامنے پسید سارے میں رکھ لے آجے کہ انہیں وَمَا قَرُوا کافروں نے مکر کیا وَمَا قَرَ اللَّهُ نَقْلِ قُفَن اُنہا ترجمہ اگر کسی بات مذب ہی دونوں کی تبلیق پر آپ نہ کریں انہوں نے ترجمہ دمیں وہ کہے گا تیرا آپ مکر کر دیں انہیں ترجمہ کی جیتے ہیں وَمَا قَرُوا کافروں نے مکر کیا وَمَا قَرَ اللَّهُ اور اللہ نے مکر کیا نحوذ باللہ من ذالکہ استغفر اللہ کیا دے وَمَا قَرُوا کافروں نے مکر کیا وَمَا قَرَ اللَّهُ اور نحوذ باللہ من ذالکہ اللہ نے بھی مکر بھیا آپ پر اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ کا مقر ان سب پہ غالب ہے انہیں اتھے ترجمہ کی کری سب نے لفظ رکھے سب نے لفظ رکھے لیکن ست قرآن جامعہ امام دی بصیرتوں اور آپ دی اتائی ربی اور اتائی مصطفیٰ جنہاں اوت علم سے قرآن جامعہ آپ فرما دے وَمَقَارُو کافروں نے مقر کیا وَمَقَارَ اللَّهُ اور اللہ نے ان کے مقر کی خوشیہ تدبیر فرمائی سبان اللہ کار جاگے کار جاگے سبان اللہ کہہ لے سانوں دوڑی ہے یادری نہیں دی وَمَقَارُو کافروں نے مقر کیا وَمَقَارَ اللَّهُ اور اللہ نے ان کے مقر کی خوشیہ تدبیر فرمائی اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے کال الحواریون کال الحواریون نحنو انسار اللہ سب کا ترجمہ کھول گئے دیکھیں سب کہیں گے ہواری کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں کسی نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے لیکن سد کے دفع بان جاہاں محاپنوں نے چلے ہو اللہ مدد تو پاکے انہوں کو سدھی مدد بھی ضرورت نہیں کال الحواریون نحنو انسار اللہ بہترین تدبیر فرمائی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اے صرف چند میں مسالہ دکھیں اعلیٰ حضرت ترجمہ دا دوسرے ترجمہ دا فرق کیے کیا ہونا فرق یہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت یعنی حضرت پیلا کو سلام سارے کہلو مصطفیٰ کچھ نہیں ہوں دا سارے پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا مصطفیٰ Ну موسیقی